گران وزیر اعلیٰ پنجاب جناب موسن نکوی صاحب نے پریس کانفرنس میں اس چیز کے بارے میں بتایا کہ لاہور اور لاہور سے ملحقہ دوسرے جو پنجاب کے سولہ ازلہ ہیں ان کی مارکٹس کول ہوں کالیجز ہوں ہفتے میں تین دن کے لیے جو ہم کلوز کیے گئے ہیں یہ تاجروں کو پریشان کرنے کا کیا مقصد ہے جو حکومت کے کام کرنے والے وہ کریں جو تاجروں کے حقیقی نمائند ہیں ان کو بلایا جائے ان کی پرابلم سنی جائیں تاجر بجے سموک نہیں ہے کہ اب رب کے آگے دعا کریں کہ اللہ بارش کر دے بارش ہو جائے گی تو سموک چھٹ جائے گی سموک ہے وہ تلیمی داروں پر اور تاجر برادری کے لیے ہے پہلے آلرڈی جو ہے کارو بارٹ کی حالات اتنے خراب ہیں ہر تاجر جو ہے وہ پریشان ہے ہمارے پاس جب بھی گورنمنٹ کا آرڈر آتا ہے نا وہ جسٹ اس کا نوٹیفکیشن نکالتے ہیں وہ ہماری رائے نہیں لیتے ہیں اسلام علیکم ڈیلی پوائنٹ سے میں ہوں علی مراد ناظرین نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جناب موسن نکوی صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں اس چیز کے بارے میں بتایا کہ لاہور اور لاہور سے ملحقہ دوسرے جو پنجاب کے سولہ ازلائیں ان کی مارکیٹس کول ہوں کالیجز ہوں ہفتے میں تین دن کے لیے جو ہم کلوز کیے گئے ہیں اس حوالے سے جو ہے میرے ساتھ انجمن تاجران لاہور کے پریسیڈنٹ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس اعلان کے بعد جو ہے وہ کاروبار پر کیا اثرات پڑھیں پاکستان کی معیشت پر کیا اس چیز کے اثرات ہوں گے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم سر جیوالیکم السلام جی سیر مجھے بتائیے گا کہ محسن نکوی صاحب کے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا اگر میں نام دیتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے وہ پہلے تو ایک جمعے کے دن جو ہے وہ تین بجے مارکیٹ جو ہے وہ اوپن کرنے کے حوالے سے کہا گیا پہلے تو اس چیز کے حوالے سے مجھے بتائیے گا اور ساتھ ساتھ کاروبار پر اس چیز کی کیا اثرات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے دو ڈیلی پوائنٹ کا شکریہ کہ وہ اتنے اہم موضوع کے اوپر یہاں اب ہماری آٹو مارکیٹ ودامی بھاگ میں تشریف لائے بات یہ ہے کہ محسن نکوی صاحب جو ہے نا وہ بڑے پیارے انسان ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں میں نے اس دن ٹاؤن آل میں ایک میٹنگ میں بھی کہا تھا کہ وہ انہوں نے جو سموک کی وجہ بنا کے مارکیٹیں بند کروائی ہیں وہ بھی سموک کی وجہ ہیں خود بھی چونکہ انہوں نے کسی جگہ پہ انڈر پاس کسی جگہ پہ فلائی اوبر ادل اور انہوں نے اکھاڑا ہوا ہے اب وہ کہتے ہیں ہم چھڑکاؤ کر رہے ہیں سموک کی وجہ دریافت کی جائے کہ کیا ہے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سائے ملک سے جی ہم سموک آ رہی ہے جبکہ ہمارے لاہور میں ایسے ایریاز ہیں الڈیوی ایم سی وہاں پہ صفائی نہیں کرتی ہفتوں مہینوں نہیں صفائی کرتی وہ جو ٹریفک چلنے سے گردہ اٹھتا ہے وہ بھی سموک کا باعث بنتا ہے جو بھٹے ہیں جو نائنٹی پرسنٹ جو انہوں نے بند کروا دیئے ہیں جہاں سے ان کو بھٹا نہیں ملتا وہ تو بند ہے جہاں سے میک میں محولیات کو بھٹا ملتا ہے وہ کھلے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس کے بعد لاہور میں ٹو سٹو گاڑی جو کہ سموک کا باعث بن رہی ہے وہ بھی آج تک اس کو ریجسٹر نہیں کیا گیا ابھی انہوں نے الٹی میٹم دیا جی تیس نومبر تک اس کو ریجسٹر کروا لیں اگر ریجسٹر بھی ہو جائے تو کیا وہ دھوان چھوڑنا بند ہو جائے گا اس کے بعد بڑی گاڑیاں جو ہیں ٹرک لوٹر مزدہ ہوگے بیٹ فورڈ ہوگے ہنو ہوگے وہ پچاس سال سے اٹھے شہر کے اندر مجود ہیں وہ بھی سموک کا باعث بنتے ہیں بڑی سٹیل میلز جو ہیں ری رولنگ میلز جو ہیں جہاں سے ان کو بتا ملتا ہے وہ تو چل رہی ہے جہاں سے نہیں ملتا مجھے یہ میں نے اس دن بھی سوال کیا تھا منسٹر صاحب آن کو بھی اور کمیشنر صاحب کو بھی کہ یہ مارکیٹوں میں کہاں سے سموک آگئی آج آپ کو ایک اطلاع کے لیے ایک اور بات بتا دوں کبھی بھی آپ سموک کا انڈکس دیکھیں تو آپ کے زیادہ نظر آئے گا کینٹ ایریا کا ڈیفینس ایریا کا وال سٹی کا کام ہوگا تو بڑی وال سٹی میں جہاں پہ کاروباری ہب ہے شالم مارکیٹ ہے شو مارکیٹ ہے آزم کلاس مارکیٹ ہے یہ آٹو مارکیٹ برامی باغ ہے ان کو مند کرنے کا کیا جو بات ہے ادھر تو چھڑکاؤں ہو رہا ہے جن علاقوں میں گدگی ہے جو وجہ سموک بن رہی ہیں چیزیں ادھر تو کوئی تو وجہ نہیں ہے میں خاص اور پر وہ لفظ بولتا ہوں جو کہ سیاسی قائدین بولتے ہیں کہ شمالی لاہور کے اوپر زیادہ نزلہ گلتا ہے جو ترقیاتی کام ہے وہ ادھر اس سائیڈ پہ ہی ہو رہے ہیں سارے صفائیاں بھی ہو رہی ہیں آج میں صبح ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ مسلمی بارش بھی انہی ایریوں میں ہو رہی ہے بات یہ ہے کہ میں موسیٰ نکوی صاحب کا بڑا گرویدہ ہوں ایز پرسن وہ بہت اچھے انسان ہے تاجروں کو اور حقیقی تاجروں کو وہ جو ٹی سی والے تاجر ہیں ان کو نہیں جو تاجروں کے حقیقی نمائند ہیں ان کو بلایا جائے ان کی پرابلم سنی جائے ان اس کے اوپر عمل کیا جائے تاجر وجہ سموگ نہیں ہے اب وکار صاحب مجھے بتائی گا مارکیٹس اگر کلوز رہتے ہیں کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ آٹو مارکیٹ جو ہے وہ ایشیا کی مصروف ترین اور زیادہ بزنس کلنے والی مارکیٹس میں اس کا شمار ہوتا ہے ایک دن مارکیٹ اگر بند رہتی تو کتنے اربو روپے کا نقصان ہوگا آپ کے بزنس کو ہماری پاکستان کی محیشت ہو دیکھیں جی تاجر کا نقصان تو اپنی جگہ پہ ہے گورمنٹ کا بھی نقصان ہوتا ہے جو مال ایمپورٹ کیا ہوتا ہے وہ پورٹ کے اوپر پڑا ہوتا ہے کسٹم ڈیوٹی کلیر نہیں ہو رہے ہوتی بینک آپ مند کر جاتے ہیں بینکوں کا لیندین کی وجہ سے مارک اپ بڑھ جاتے ہیں تاجروں کا آٹو مارکیٹ ایشیا کے سب سے بڑی مارکیٹ ہے اس سے ریلیٹڈ مارکیٹ برانت روڈ ہے اس سے ریلیٹڈ آزم کلاس مارکیٹ ہے شو مارکیٹ ہے شالم مارکیٹ جس میں ضروریات زندگی کی تمام چیزیں آپ کو دستیاب ہیں کہ تاجروں کو پریشان کرنے کا کیا مقصد ہے جو حکومت کے کام کرنے والے وہ کریں میں تو آخیر پہ کل بھی اپنے تاجروں کو تسلیح دینے کے لیے یہ کہہ رہا تھا کہ اب رب کے آگے دعا کریں کہ اللہ بارش کر دے بارش ہو جائے گی تو سموگ چھٹ جائے گی جس طرح کے لاسٹی ویک ہوا تھا بات صرف اتنی ہے حکومت کے جو کرنے والے کام ہیں وہ کیوں نہیں کرتی LWMC کا میکمہ کے در ہے آپ یہاں سے گاربیج نکلوائیں گٹر سے مہینہ مہینہ ادھر پڑی رہتی ہے اس کو کہتے ہیں کیوں نہیں اٹھاتے ہیں ہم گیلی نہیں اٹھا سکتے جی خوشک ہوگی تو اٹھائیں گے وہ خوشک ہوگے ہی سموگ بن رہی ہے وہ خوشک ہوگی ہمارے حلقوں میں جا رہی ہے بات یہ ہے حکومت کے جو کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کرتی اور نزلہ تاجروں پر اکرا دیتے ہیں آپ نے نقصان کا پوچھا ہے یہ روزانہ کا اربو روپے کا نقصان ہے پورے آپ چھت سات جو زلے ہیں جب آپ بند کر دیں گے پھر کسٹمر کا جو لاس ہوتا ہے نا ایک کسٹمر نے چلنا ہے دوسرے شہر سے اس کو پتا ہے کہ مارکٹ بند ہے وہ نہیں چلے گا کیوں اگر وہ آئے گا ادھر آ کے اس کو خواری ملے گی کسٹمر پرشان ہو جاتا ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ مارکٹ بند کروانا سموک کا کو حل ہو سموک کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے جو کھیت ہیں جو جلاتے ہیں ان کے اوپر پر بندی لگائیں یہ ہمسائے ملک کے اوپر ازام دیتے جانا وہ غلط ہے جو انڈسٹریز شہر کے اندر آ چکی ہیں جبکہ گورنمنٹ نے آج سے پچیس سال تیس سال پہلے کہا تھا کہ شہر کے بار انڈسٹری بنائے وہ انڈسٹری اب شہر کے اندر آ چکے کیونکہ عبادیز اتنی بڑھ چکی ہیں کہ وہ شہر کے اندر آ چکی ہیں ان کا کچھ ٹائم ٹیبل ایسا سیٹ کرے تاکہ وہ جو دھوان چھوڑنے والی فیکٹریز ہیں ان کے اوپر نمبر تین یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لسنس نہ ہونے کی وجہ سے جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے لاکھوں کی تعداد میں ٹو سٹوک رکشا اور یہ چاندگڑی چل رہی ہے اس کے پر بندی لگائے اس کو شہر سے باہر نکال دیا جائے اس کے بعد یہاں پہ ٹرکوں کے اڈے ہیں شہر کے اندر ہیں وہ دن رات یہاں پہ آتے ہیں وہ کہ ہمارا ہی زمان تاجروں کا لے کے آتے ہیں لیکن ان کا ٹائم � بل ایسا سیٹ کیا جائے کہ وہ ان کے اوپر وہ بھی سموک پیدا کرتے ہیں جو سموک چھوڑنے کے وجہات ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے اور تاجروں کو کہیں جی دکانے بند کرتے ہیں تین بجے کھولیں کیا تین بجے کیا ہوتا ہے صبح گیارہ بجے لے کے تین بجے تین بجے کیا آپ نے بات کی تو محسن نکوی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ تاجروں کے ساتھ بیٹھک کر کے ہم نے جو نا یہ تین بجے والا جو فارملہ یہ اپنا اس میں کتنی صداقت ہے آپ کے نظرین میں انجمن تاجر لہور قائدہ گروپ کا چیئرمین ہوں اس کے بعد میں آٹو مارکٹ بزائیم با کا پریزیڈنڈ ہوں مجھے تو کوئی اطلاع نہیں آئی محسن نکوی صاحب کی طرف سے نہ کسی اعلیٰ عددار کی طرف سے کل ہمیں ایس پی سکورٹی نے بلایا تھا دو بجے کا ٹائم تھا سبا تین بجے تنگ ہم بیٹھے تھے وہ صاحب بازر اپنے کمرے سے دفتر سے باہر نہیں نکلے ہم واک اوٹ کر کے باہر آگے تھے پتہ نہیں انہوں نے کیوں بلایا تھا سموک کے حوالے سے بلایا تھا یا سکورٹی کے حوالے سے اگر وہ بیٹھتے تو پھر بات ہمیں پتہ چلتا لیکن چیپ منسٹر لیبل پہ کسی تاجر تنظیم کو لاہور میں آخر چار پانچ تنظیم میں کام کر رہی ہیں میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی تنظیم کے عددار کو بلایا گیا ہو سموک ہے وہ قلیمی داروں پر اور تاجر برادری کے لیے ہے اس کے علاوہ کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے دیکھنے پہلے جو ہے وہ کاروبارٹ کی حالات اتنے خراب ہیں ہر تاجر جو ہے وہ پریشان ہے اپنی جگہ پہ تو اس کے ہفتے کو انہوں نے کرتے کرتے اب جمعے کو بھی جو ہے وہ ہفڈے کر دی ہے کہ جی اس کو بند کر دے فونن ایسے ہی ہے اس کو تو ساڑھی تاجر برادری نے مستد کر دیا اس فیصلے کو کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا تسلیم نہیں کیا تو پھر جو ہے آپ اگلے ہفتے سے دیکھیں گے نا کہ یہ تو انہوں نے چانک رات و رات کی ہے نا اگلے ہفتے سے دیکھیں گے آپ انشاءاللہ ساڑھے تاجر باہر نکلیں گے تو آپ نے جو ہے مجھ تو آپ کے ایک تاجر بھائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کو مسترد کر دیں گے آپ کے نزدیک کیا ہونا جائی ہے ہمارے پاس جب بھی گورنمنٹ کا آرڈر آتا ہے نا وہ جسٹ اس کا نوٹیفکیشن نکالتے ہیں وہ ہماری رائے نہیں لیتے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں ہم ان کے ہر چیز کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو کیا رائے لیتے رائے نہیں لے سکتے وہ ہم سے ہمارے یہ سینئر جو ہے ہمارے میاں وکار صاحب جو پورے پاکستان میں تاجر برادری کی جو ہے نمائندگی کرتے ہیں جانا بچانا نام ہے بہت سے صاف سترے لوگ جو ہیں جن کا ایک نام ہے جو ہر وقت اپنے کام پر آپ کی مارکیٹ بند کروانے کی کیا وجہ ہے یہاں پر سموک کے جو ہے ایئر پولوشن کی کوئی ایسی کوئی خاص ہو جا کیا ہے یہاں پر ایسا کیا ہو رہا ہے نہیں ایسا اچھ تو نہیں ہے جو جو کاز ہے نا ان کاز پر ورک نہیں ہے گورنمنٹ کا وہ بس یہ ہے جیسے جرم کسی کا ہے سدا ہم کو ملتی ہے بھئی اگر کوئی گاڑی دعا دیتی ہے اس گاڑی کو ب پروپر طریقے سے جو اینا شہر میں داخلی نہ ہونے دیا جائے وہاں پر جب انٹرچینج پر کھڑے ہیں ٹرک آ رہے ہیں مزراز آ رہے ہیں دوان چھوڑنے والی گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو روک لیں وہ ان چیزوں کو شہر میں نہ داخل ہونے دیں جو شہر میں گاڑیاں ہیں دوان چھوڑتی ہیں فیکٹری ہیں ان کے اوپر چھاپیں مارے جائیں ان کو بند کیا جائے کہ بھئی آپ نے اس کا صدہ باب کیا ان کو ایک ٹائم دیا جائے کہ اتنے روز میں آپ اس چیز کو بہ بہتر کریں جب وہ بہتر ہوں گے وہاں سے سموگ رکے گی تو سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا جی ناظرین تو یہ لاہور کے تاجران کی گفتگو آپ نے سنی موسن نکوی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ لاہور اور لاہور کے ساتھ مولہکہ جو سولہ ازلائیں ان کی مارکیٹ سکول کالجی سب بند رہیں گے تاجر حضرات کی آپ نے گفتگو سنی ان سے جانا کہ ان کے کاروبار پر معیشت پر ان تین دنوں کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور ساتھ ساتھ ان سے جانا ان اندر کی کہانی کے موسن نکوی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تاجران کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ ڈسکشن کر کے جو ہے تین بجے کا ٹائم جو فکس کیا تھا لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کی کوئی میٹنگ ہمارے ساتھ تو اٹلیس نہیں ہوئی اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی مراد کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان